سردیوں میں جلد پر خوشکی کا مسئلہ عام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ علودگی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نہ صرف جلد میں خوشکی بڑھ جاتی ہے بلکہ اس سے جلد کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے اور چہرے کی تمام خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے اور وہ مرجایا ہوا نظر آتا ہے مارکیٹ سر زیادہ دیر تک نہیں رہتا کچھ دیر بعد جلد دوبارہ خوشک ہونے لگتی ہے اگر آپ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں تو دودھ سے تیار کردہ کچھ گریلو علاج آپ کی جلد کو اندر سے نمی بخشیں گے اور اسے چمکدار بنائیں گے کچھ دودھ اور کیلے کا یہ ٹوٹکا آپ کی جلد پر کسی بھی مہنگی کریم اور فشل سے زیادہ اچھے اثرات پیدا کرے گا اس کے لیے ایک کیلہ لے کر کسی برتن میں اسے مسل لیں اور پھر اس میں کچھ دودھ کے دو چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اس مکسچر کو چہرے اور گردن پر لگا کر بیس منٹ تک لگا رہنے دے اور پھر اسے نیم گرم پانی سے دو دیں فوری نتائج نظر آئیں گے دودھ کو اُبالنے سے پہلے کسی برتن یعنی کپ میں نکال لیں اور پھر روئی بغیرہ سے اس دودھ کو چہرے اور گردن پر آہستہ آہستہ ملتے جائیں اور مساج کرتے جائیں اور چہرے پر دودھ اچھی طرح ملنے کے بعد اسے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور خوشک ہونے پر چہرہ دھو لیں یہ جلد کی قدرتی نمی کو بحال کر کے چہرے کی رنگت کو ٹھیک کرے گا اور چہرے میں قدرتی چمک بیدا کرے گا کیونکہ کچھا دودھ جلد کے لیے ایک نعمت ہے اس میں وہ تمام غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کی جلد کی پروش کے لیے کام کرتے ہیں یہ جلد سے گندگی کو دور کرتا ہے اور ایک بہترین ٹونر کا کام کرتا ہے آدھا پکا ہوا پپیتہ لے کر ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور پھر اس میں کچھا دودھ شامل کر کے بیگا رہنے دیں اور پھر کچھ دیر بعد پپیتے کو مسل کر پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو چہرے اور گردن پر لگائیں اور کچھ دیر لگا رہنے دیں اور پھر صاف پانی سے دو دھیں پپیتہ ایسے غزائی اجزاء سے برپور ہے جو جلد کو نرم و نازک بناتا ہے اور دودھ میں شامل وٹامن ای جلد کی نمی کو بحال کر کے اس میں خشکی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا کرتا ہے اگر آپ چلد کے لیے کچھا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ایک کھیرہ لے کر اسے دہی میں ملا کر اچھی طرح پیسٹ بنا لیں اور پھر اس پیسٹ کو چہرے پر ماسک کے طور پر استعمال کریں کھیرہ بطور سلاد کھانا بھی چہرے کی رنگت کو بحال کرتا ہے اور دہی میں اسے مکس کر کے چہرے پر لگانا چہرے کی نمی کو بحال کر دیتا ہے اور جلد کی لمبے عرصے تک خشکی سے حفاظت کرتا ہے دوستو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوست اور حباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ہیلتھ ویڈ ہر افت کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ